وَأَمَدْتَ وَأَحْيَائِتْ وَأَمْرَضْتَ وَشَفَائِتْ وَعَافَيْتَ وَأَبْلَائِتْ موت دی اور سندہ کیا بیمار کیا اور شفا بھی بخشی آفیت دی اور مبتلا بھی کیا وَعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَائِتْ وَعَلَى الْمُلْكِ اِحْتَوَائِتْ اَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ ضَعُفَتْ وَسِيلَتُ اور تو عرش پر متمکن ہوا اور ملک پر چھا گیا میں تجھ سے دعا مانگنے میں اس شخص کا ساتھ طرز عمل اختیار کرتا ہوں جس کا وسیلہ کمزور وَانْقَطَعَتْ حِيلَتُ وَاقْتَرْبَا عَجَلُ وَسَدَانَا فِي الدُّنْيَا عَمَلُ وَاشْتَدَّتْ إِلَا رَحْمَتِكَ فَاقَتُوْ جارے کار ختم اور موت کا ہنگام نزدیک ہو دنیا میں اس کی امیدوں کا دامن سمر چکا ہو اور تیری رحمت کی جانب اس کی احتیاج شدید ہو وَعَظْمَاتْ لِتَفْرِيطِهِ حَسْرَتُ وَكَثْرَاتْ زَلَّتُهُ حَسْرَتُ وَخَلُصَاتْ لِوَجْهِكَا تَوْبَتُ اور اپنی کوتائیوں کی وجہ سے اسے بڑی حسرت اور اس کی نغزشوں اور خطاؤں کی کسرت ہو اور تیری بارگاہ میں صدق نیت سے اس کی توبہ ہو چکی ہو فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ تو اب خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرماؤ